شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہات رحم کرنے والا ہے ہر عورت جب تک یہ کام نہیں کرے گی جہنمی ہے قرآن پاک میں عورتوں کے لیے ایک واضح احکامات ہے دوستو اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل عورت حب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت ہے جو عورت پر ہجاب کی فرضیت یا پابندی ثابت کرتی ہو ڈاکٹر جاسم نے جواب دیا پہلے اپنا تعرف تو کروائیے طلبہ نے جواب دیا میں یونیورسٹی میں آخری سال کی طالبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو ہجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا اس لیے میں بے پردہ رہتی ہوں تاہم میں اپنی اصل سے بلکل جھوڑی ہوئی ہوں اور اس بات پر اللہ پاک کا بہت شکر آدھا کرتی ہوں ڈاکٹر جاسم نے بہت خوبصورت جواب دیا اچھا تو مجھے چند ایک سوال پوچھنے دو طلبہ جی بلکل ڈاکٹر جاسم اگر تبارک صاحب نے ایک ہی مطلب والا لفظ تین مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے تو تم کیا مطلب آخص کرو گی طلبہ میں کچھ سمجھی نہیں ڈاکٹر جاسم اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے اپنی یونیورسٹری گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ یا یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹری گریجویشن ریزلٹ کارڈ دکھاؤ یا پھر یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹری گریجویشن کی فانل ریپورٹ دکھاؤ تو تم کیا نتیجہ آخص کرو گی طلبہ میں ان تین باتوں سے یہی سمجھو گی کہ آپ میرا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں فائنل تعلیمی ریپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں آپ میرا ریزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر جاسم بس میرا یہی مطلب تھا جو تم نے سمجھ لیا طلبہ لیکن آپ کے اس منطق کا میرے ہجاب کے سوال کے ساتھ کیا تعلق ہے ڈاکٹر جاسم نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں تین ایسے استفارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے ہجاب پر دلالت کرتے ہیں طلبہ حیرت سے وہ کیا ہے اور کس طرح ڈاکٹر جاسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردادار عورت کی جو صفات بیان کی ہیں انہیں تین تشبیحات یا استحاروں سے بیان فرمایا جن کا مطلب ہے بس ایک ہی بنتا ہے تمہیں تین تشبیحات سے کیا سمجھوگی طلبہ خاموش ڈاکٹر جاسم یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں بلکل ایسے ہی جیسے تم ڈگری، ذلٹ کارٹ یا فائنل تعلیمی ریپورٹ سے ایک ہی بات سمجھتی ہو طلبہ مجھے آپ کا سمجھانے کا انداز بہت بھلا لگ رہا ہے مگر بات مزید وضاحت طلب ہے ڈاکٹر جاسم پردادار عورت کی پہلی صفت اورنیوں کے آنچل ڈھلے رہیں باری طالع نے پردادار عورت کی دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پہلو لٹکا لیا کریں اللہ تبارک وطالع نے پردادار عورت کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو ڈاکٹر جاسم کیا ابھی بھی تمہارے خیال میں یہ تین تشویحات عورت کے پردے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہیں طلبہ آپ کی بعد سے ستمہ پہنچ رہا ہے ڈاکٹر جاسم ٹھہرو مجھے ان تین تشویحات کی عربی گرائمر سے وضاحت کرنے دو عربی گرائمر میں الخمار اس اوڑنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھامتی ہے تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈھامتا ہو گھٹنوں تک جاتا ہو اور الحجاب ایسی کھولی کمیز کو کہتے ہیں جس پر سر ڈھاپنے والا حصہ مڑھا ہو اور اس کے بازو بھی بنے ہوں فی زمانہ اس کی بہترین مثال مراقشی عورتوں کی کمیز ہے جس پر ہڈ بھی بنا ہوتا ہے تاہم حجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ ہی بنتا ہے طلبہ جی میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا ڈاکٹر جاسم ہاں اگر تمہارے دل میں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو اور ایک اور بات جان لو لباس دو قسم کے ہوتے ہیں پہلا جو جسم کو ڈھاپے یہ والا تو فرد ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے دوسرا وہ جو روح اور دل کو ڈھاپتا ہے یہ دوسرے والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو لیکن اس نے تقویٰ کا لباس نہ ہو رکھا ہو تو ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ دونوں لباس زیب تن کریں جی ہاں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہماری یوٹیوب چینل عورت کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا